بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانیوز ناظرین تین بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سپریم کورڈ نے سو موٹو نوٹس لیا اس کی ڈیٹیل کیا ہیں دوسرا تیریک انصاف کے ورکر اور رحمہوں کے ساتھ پولیس کا جو رویہ ہے وہ کس طرح ہے اور تیسرا مرحم نواز نے جس طرح سرگودہ کے اندر پانچ لوگوں کے نام لیے پکچر دیکھائی گئی اور اس کے اوپر جو الزامات لگائے گئے الزامات کی بھرمار کی گئی ہے اس میں اعلیٰ عدلیہ اس پر نوٹس لیتی ہیں یا توہین ادرات اس پر ہوگی نہیں ہوگی وہ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عمر عطا بدیا صاحب نے کل سو موٹو لیا اور ایک بینچ بنے نو رکنی بینچ بنے گئی اور اس تمام چیپ جسٹس میں شامل کی ہے جس میں چیپ جسٹس منیب اکتر ہے چیپ جسٹس ایجاد علاوصان ہے چیپ جسٹس جمال مندو كلہ اطربن اللہ صاحب ہے چیپ جسٹس مظاہر اکبر نقوی ہیں ناظرین میں دو ایسے ججز ہیں جس پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں اس میں دو اعتراضات جو ججز ہیں وہ ایجاد علاوصان ہے اور دوسرا جو ہے مظاہر الکبر نقوی ہے اس کے اعتراضات آنا شروع ہو چکے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ سو موٹو پھولیا گیا یہ سو موٹو اسکت جو سو موٹو عالی عدلیہ نے لیا اس وجہ سے جس طرح پاکستان کے اندر ایک آئینی بھوران پیدا کیا جا رہا تھا اور جس میں صدر صاحب نے ایک الیکشن کی ڈیٹ بھی تھی جس کے بعد عدالت کو یہ سو موٹو لینا پڑا تو اس میں سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو جس طرح کے ڈائریکشن ہے دو صوبے ہیں جس میں اسیمبلی تیلیل ہوئے چالیس دن گزر چکے ہیں جس میں جس کا رول ہے نہ کوئی ڈیٹ دے رہا ہے نہ اس کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے تو اس وجہ سے اس آئینی بھوران کو ختم کرنے کے لیے عالی عدلیہ نے ایک ایک ایکشن لیا ہے تاکہ یہ جو بھوران ہے پاکستان کے اندر آئینی بھوران ہے وہ ختم کیا جائے تو جب آج اسٹارٹ کیا گیا تو جمال مدیو خویل نے دو نوٹ رکھے جس میں ایک تو یہ کہا گیا کہ دو ایسے ججز ہیں جس کے اوپر آڈے ویڈیو کی بات ہوئی ہے دوسرا کہ یہ جو ایک آرٹیکل کا ریفرنس دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو سو موٹو ہے یہ سو موٹو میرے حساب سے نہیں بن سکتا تو عمر عطبندیت صاحب نے اس کو رپلائی کیا کہ آپ ایک بڑی اہم بات کر رہے ہیں اور میرے خیال کے اندر جس طرح پاکستان کے اندر یہ آئینی بھوران ہو رہا ہے اور جس طرح صدر صاحب نے الیکشن کی ڈیٹ دی ہے اس حوالے سے ہمیں اپنے آلہ عدیہ اور اس آئین کو تحفظ دینے کے لیے ہمیں یہ چیز کرنی پڑی تو اس کے بعد اس کو آگے بڑھاتے ہوئے عطر من اللہ نے بھی تین سوالات رکھی ہے جس میں عطر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ ایک ہمیں چیز یہ دیکھنی پڑے گی کہ یہ جو صدر صاحب ہیں ان کو آئین کے مطابق یہ جو ڈیٹ دی گئی ہے کہ یا وہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں دوسرا جو اسیمبلی تحلیل ہوئی ہیں وہ صحیح ہوئی ہیں یا قانون کے مطابق ہوئی ہیں تیسرا جس یا کسی ایک سیاسی لیڈر کے کہنے پر یہ جو ہے اسیمبلیہ تحلیل ہوئی ہیں یہ بڑے اہم سوالات ہیں یہ وہ سوالات ہیں اور اس میں کچھ چیپ جسٹس کے ریمارکس بھی آئے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ یہ جو اسیمبلیہ تحلیل کی گئی تھی اس کو دوبارہ بحال بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ممکن ہے اب ناظرین یہ جو سیاسی بوران پیدا کیا جا رہا ہے اب سپرین کورڈ اس کو کیسے ٹیکل کرتا ہے ایک بڑا سوال ہو رہا ہے یہ ایسا نہ ہو کہ نائن اپریل والا کام ہو جائے اور دوبارہ سے اسیمبلیہ بحال ہو جائیں ایک بڑا کسٹس امارکس بھی جس میں پاکستان تیریک انصاف کے رینما اور ورکروں نے ایک بڑی قربانی دیے اور یہ جو چالیس دن گزر گئے ہیں اور یہ بڑے اہم دن تھے جس میں ان کے ورکرز اس کے پاکستان تیریک انصاف کے جو لیڈر ہیں ان کو کتنی تکلیب اٹھانی پڑی اگر ایسی کا خواہنی تھی تو یہ پہلے دن سے اگر ان کو ایکشن لینا چاہیے تھے اب جو اگر ایسا ہوتا اگر دیٹ جیسے پنجاب کے گورنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسیمبلی تیلی نہیں کی اگر آپ نے اسیمبلی تیلی نہیں کی تو آپ نے ایک سٹنگ جو ہے جو کیر ٹیکر ہے وہ کابینہ کیسے بنائے اس کی اپرول کیسے دیں اور دوسرا الیکشن کمیشن یہ کر رہا ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے الیکشن دیٹ دینا اب جب الیکشن کی دیٹ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو آپ نے کیسے منتقب کیا اب یہ آئینی بوران جو ہے جس طرح پوٹ پیدا کیے گئے ہیں پاکستان کے اندر اور دوسرا اگر یہ بات چلو پنجاب کے کے پی کے اندر تو جو ہے کہی گئی بات ہیں جو گورنٹ نے تحلیل کی ہیں اس کے اوپر بھی ڈیٹ نہیں دی گئی اب یہ عمر عطا بندیہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر آئین شکن ہم کسی کو نہیں کرنے دیں گے آئین شکن کوئی بھی نہیں ہوگا ہم اپنے آئین کو تعافظ بھی کریں گے یہ بڑی بات ہے جس کے اوپر جو ہے آج سب کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں آٹانی جرنل ہیں صدر ہیں اور پی ڈی ایم کو تمام تر پی ڈی جماعت کو ان کے موقف لینے کے لیے سب کے ساتھ جو ہے ناظرین ایک موقف لینے کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں اب یہ بات بھی کیے گئے کہ دو ایسے کیسے سے جس کو آگے کر کے ہم دیر ٹو ڈیرنگ کریں گے اس سو موٹو کو جس میں لارجر بینج بنائی گئی ہے اب لارجر بینج اس لیے بنائی گئی ہے کہ کسی پی ڈی ایم کو یا کسی شخص کو کسی چیز پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے تو ایک بڑا سٹیپ ہے آئینی بہران کو ختم کرنے کے لیے بڑی اہم بات ہے پیشرفت کل مزید جمعہ کے دن ان کے اوپر ہیرنگ ہوگی اور اس کے سوالات دینا شروع کریں گے تو اس کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے یہ تو صرف نوٹسز ہیں اور جو ججز کے ریمارکس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا دوسرا تحریک انصاف نے کل سے جیل برو تحریک کا آغاز کیا اس تحریک کے اندر تمام ورکر اور رہنماوں نے جو ہے گرفتاری دی اور دوسرا آج کے پی کے اندر جو ہے تمام لوگوں نے گرفتاری دی ہیں پڑ میں آپ کو پنجاب کے جو رہنماوں کے ساتھ ہوا ان کو مختلف جیلوں کے اندر بھیجا گیا ہے اس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے لگے کاٹے گئے ہیں اب یہ وہ حکمت ہے جو کیر ٹیکر حکمت ہے کیر ٹیکر حکمت کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ آپ نے نہ کوئی ایسا کام کرنا ہے صرف جو اس نے اگر جو کیا ہے تو ایک سے چوالیس کا جو ہوتا ہے وہ آپ لگا کر اس کو آپ اندر جیل میں ڈال سکتے ہیں جیسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر آپ گدھاری کا یا ایسا جہاں ڈال کر اس کو ارسٹ کیا جائے تو یہ جو رویہ ہے پاکستان تیلیک انصاف کے ورکر اور رہنماوں کے ساتھ یہ یاد رکھا جائے گا اور جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام جو یہ کیر ٹیکر کر رہا ہے یہ آنے والے وقت کے اندر جو بھی جو وہاں کے آفیسرز ہیں غیر قانونی کام کر رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب نے کل بتا دیا کہ میں پچیس میں کہا تو میں کسی طرح معاف کر اگر آئندہ کسی شخص نے اگر غیر قانونی کام کیا ان کو پتا ہے کہ حکمت پاکستان تیلیک انصاف کی آئے گی اور ضرور آئے گی یہ عمران خان صاحب نے کہا تو بڑی جو رویہ ہے پلیس کا پاکستان تیلیک انصاف کے ورکر اور کارکنوں کے ساتھ یہ سوتیلہ پن جو دکھایا جا رہا ہے یہ بہت غلط ہے اور آج کیپی میں جس طرح جیل برورت تیلیک میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے اور جس طرح آپ کو گرفتاری دی گئی تو ایک بڑی اہم بات ہے یہ وہ تحریک امن کی تحریک ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جو صرف گرفتار کرنے کے بعد دہشت گردی گئے پرچے اگر آپ نے اتنی عمد ہے تو آپ جیل برو جتنے لوگ ہیں پر کارکنوں نے ورکر ہیں ان کو آپ گرفتار کرو صرف مقصد اس کا یہ تھا کہ پورا امن جس میں عمران خان صاحب آج نے کہا کہ پورا امن سب سے بڑا احتجاج جس میں ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور جس طرح یہ حد کنڈے استعمال کر رہے ہیں یہ ناقابل برداش ہیں اور تیسری بات مرہب نواد میں آج سرگودہ ورکر کنونشن میں پانچ لوگوں کے نام لیے جس میں ایک تو ریٹائرڈ ڈی جی ایس ای جو ہیں فیض حمید ہیں ان کے بارے میں کہا گیا اور دوسرے جو ہے ساکیب نصار ہیں جسٹس کوسا ہیں ایجاد الہسن ہیں مظاہر نقوی ہیں جس کے نام لیے گئے اس کے اندر یہ سمجھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سیٹنگ جیجز ہیں جس کے اوپر ایک محترمان جس کا کوئی عوضہ ہے سوائے پارٹی کی کوٹ چیئرمن ہے کوڈینیٹر ہے اب وہ سیٹنگ جیجز کے اوپر انگلی اٹھا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے امران خان کو لے کر آئے امران خان کو سپورٹ کی اور یہ تمام تر جو ملک کی جو حالات ہیں یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے اب سوال یہ بنتا ہے ناظرین کے یہ توہین عدالت کے ذمہ میں آتا ہے یا نہیں آتا یا اس کے اوپر کوئی ایکشن دیا جائے گا یا اس کے وزیر داخلہ جو بار بار جو اپوننٹ کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہا ہے گرفتار لوگوں کے ساتھ جس طرح رویہ رکھا ہوا ہے تو یہ کوئی قانونی نہیں یہ سارا غیر قانونی ہے خدا نہ خواہدہ کل جب پاکستان طریقہ انصاف کی حکمت آگئی تو رانہ سانہولہ کا کیا ہوگا لوگوں کا کیا ہوگا جو اس ٹیم تمام پاکستان طریقہ انصاف کی رینما کو ظلم ڈھا رہے ہیں یا تشدد کر رہے ہیں پھر ان کا کیا کام ہوگا وہ آفیس ایجسٹر میں انوالو ہیں ان کا کیا ہوگا کیونکہ یہ تمام تر غیر قانونی کام کیے جا رہے ہیں اور اس پہ کوئی ادارہ ایکشن نہیں لے رہا اور یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں یہ غیر قانونی ہے اب سب سب سے بڑا جو سوال اٹھے گا عدلیہ کے اوپر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں جس میں رانہ سانہولہ انپیریر منسٹر ہیں جن کا کام تحفظ دینا ہے وہی اپنے اداروں کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو موجودہ لوگ ہیں وہ ججز کے اوپر کس طرح پریشر ڈال رہے ہیں مطلب کسی بھی طریقے سے عمران کان کو آؤٹ کریں جو ایک ممکنی ہے کیونکہ ان کے ساتھ عوام کے ایک بڑی سپورٹ ہے عوام کے ساتھ ابھی اداروں کا کسی سیاسی لوگوں سے نہیں عوام سے پالا پڑا ہے عوام ہی جاست ہے عوام کا ہی ملک ہے اگر عوام جس کو چاہے منتقب کریں الیکشن کروائیں اور اس لوگوں کو لے کر آئیں اب یہ زد میں نہ رہے ہیں جس میں ملک اس نہج پہ آ چکا ہے جس نہج کے اندر تمام طرح لوگ سروائب کر رہے ہیں صرف ایک زد کی اجازے ایک ایگو کی اجازے اس کو وہاں سائٹ رکھ کر پاکستان کے تافز کے لیے کھڑے ہوں اور جس طرح ابھی ججز آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے جو آنے والے وقت میں یہ بہترگرد میں بڑے اہم ہے اس کے اندر پتہ لگ جائے کہ اس کی جو ڈیٹ ہے جو صدر صاحب نے دی تھی اس کو کنٹینو کریں گے یا جو آئینی ادارے ہیں ان کو اپنے ذمہ داری سب آلنے پڑیں گے تو یہ تمام سا ڈیٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کی اپنا خیال رکھیں گے اللہ آپ کے